تم میری بیوی ہو کوئی شوپیس نہیں اس کے بارے میں لوگ ڈسکس کرے اور ایک بات بتاؤ کہ میرے آفیس کے لوگوں سے تمہارے کیا کام ہے آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں آیان یا بات شکی نہیں ہے اکلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ مجھے اچھے برے کی تمیز نہیں انہا تم میری عزت ہو اور میری عزت یوں سریاں بزار میں نیلام ہوتی رہے اس کی میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا یعنی میں نیلام ہی کر رہی ہوں میں ابھی فون استعمال نہیں کروں گی اچھا بابا تمہیں نیا فون دے لادیتے ہیں خوش نیا فون کون سا لے کر دو گے یہی جو میرے پاس ہے نہیں آپ کا سمارٹ فون پرانا ہو چکا ہے مجھے نیا موڈل سائی کم سے کم شکل تو نظر آئے ہمیں کو دیکھے ہوئے بھی سالوں ہو جاتے ہیں تو دکھائے نا تینکیو تینکیو سو مچ کیسا لگا بہت اچھا انایا کی زندگی میں موبائل فون کیا آیا ایان کا تو جیسے اس کی زندگی سے وجود ہی ختم ہو گیا تھا ہر وقت موبائل فون کے پیچھے انایا پاگل ہو چکی تھی انایا جہاں انایا سوشل میڈیا پر بہار اپنے رشتہ داروں سے تعلقات بحل کرنے میں لگی تھی وہیں اس کا اپنے شوہر سے رشتہ پامال ہوتا جا رہا تھا جہاں ایان کو اس کے موبائل سے حسد ہو رہی تھی وہیں انایا کی کل کائنات اس کا موبائل فونی تھا آگے جناب اب چلے آفیس یہ تمہارے موبائل میں میری وائس کی ویڈیوز کیا کر رہی ہیں ارے بھابی نے کل ہی اپنی ٹک ٹوک کی ویڈیو فیس بک پر شیئر کیا تو میرے پاس ایڈو میوچیل فرینڈ میں آ رہی تھی تو میں نے ایڈ کر لیا اور صرف میں ہی نہیں آفیس کے اور بھی دوست کے پاس ایڈ ہے بھابی یر میں چابیاں بھول گیا میں چابیاں لیاتا ہوں چابیاں ہی لینے جا رہا ہے یا بھابی کے ساتھ سیلپی میرے چیار ایک بات ہے بھابی ٹک ٹوک بڑی زبر سے زبناتی ہے ایسا بھی کیا ہو گیا ہے انا اپنے آسمان ساہ پر اٹھا لیا میرے آفیس کے لوگ تمہارے پاس ایڈ ہیں ہاں ہیں اس میں اتنا ڈھنڈورہ پی اتنے ملی کیا بات ہے کیا بات ہے انا جو تصویریں اور ویڈیوز تم اپلوڈ کرتی ہو تمہیں پتہ اس پر لوگ کیا کیا کمیٹس کرتے ہیں ایان آپ اتنا تنگ نظر کب سے ہو گئے تم میری بیوی ہو کوئی شوپیس نہیں جس کے بارے میں لوگ ڈسکس کریں اور ایک بات بتاؤ کہ میرے آفیس کے لوگوں سے تمہارے کیا کام ہے آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں ایان کیا بات شکی نہیں ہے اکلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ مجھے اچھے برے کی تمیز نہیں انا تم میری عزت ہو اور میری عزت یوں سریاں بزار میں نیلام ہوتی رہے اس کی میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا یعنی میں نیلام ہی کر رہی ہوں انا تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری تصویریں اور ویڈیوز لوگ کس طریقے سے مسیوس کر سکتے ہیں افو گوڑ سیگ ایان آپ اتنے تنگ نظر اور چھوٹی سہنیت کے مالک ہوں گے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تھا تو تو کیا کرتی تم تو میں آپ سے کبھی شادی نہ کرتی ٹھیک تو صدار نے یہ گلتی اب اوکے ایان کی کال دردو انایہ کہا ہوں تم انایہ اپنے گھر پر ہے انایہ کا گھر اب وہ ہے جہاں میں ہوں وہ گھر اس کا تھا ایان میہ میں نے اس کو اس لیے نہیں بے آیا تھا کہ تم اس کے اوپر پابندیاں لگاؤ دیکھیں یہ میہ بیوی کا آپسی معاملہ ہے آپ اس میں نہ ہی پڑھیں تو بہتر آئے گا کیا آپسی معاملہ کیا مطلب اس کا تم ہماری بیٹی پہ پابندیاں لگاؤگے اس میں ظلم کروگے میں اس کو لینے آ رہا ہوں کوئی ضرورت نہیں آنے کی اس کے بابا لاہور گائے میں جب وہ آ جائیں تو بیٹھ کے تفصیل ہی بات ہوگی سمجھے تم جی آپ مجھے نہیں جانتی لیکن میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں وہ کیسے میں آپ کے حضبینڈ کے آفیس میں جاپ کرتی ہوں اور وہ آپ کی وجہ سے بہت ڈسٹرم ہے دیکھیں یہ میری پرسنل زندگی ہے اور میں آپ کے ساتھ کچھ بھی ڈسکس کرنا ضروری نہیں سمجھتی آپ اپنے ہر معاملہ سوشل میڈیا پر سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں اور آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ آپ کی پرسنل زندگی ہے لیکن نیا دیوڈی ایک دس رہا لباس ہوتے ہیں اور دونوں میں سے کسی ایک کا لباس بھی اگر گندہ ہی ہو جائے نا تو اسے فوراں چینج کیا جاتا ہے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کھل کر بولیں تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے تمہارا شہر تم سے دور ہوتا جا رہا ہے بسے تم میرے اتنے خیر خواہ کیوں بن رہی ہو کیونکہ تمہارے شہر نے مجھے شادی کی پیش کش کی ہے سمجھی کرن تمہارا سب کچھا چٹا مجھے بتا چکی ہے کہ تم کب اور کہاں اسے شادی کرنے جا رہے ہو اور کہہ دو یہ بھی جھوٹے ارے تم نے اس پر پابندیاں کی اے ہم چھپ رہے تم دوسرے شادی کر رہے ہو ہم دیکھتے رہیں گے ارے تم نے آج تک اس کو دیا کیا ارے فیوار پریشانی کے پابندیاں ارے کیسی پابندیاں یہ ایک موبائل فون کے لیے تو مجھے چھوڑ آئی اس نے میرے لیے کیا کیا میں نے اس کی ساری ضرورتیں ساری خواہش پوری کی اور اس نے بدلے نے مجھے کیا دیا کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر آ گئی شادی اس نے مجھ سے کی تھی موبائل فون سے کی تھی تو اس کا کیا مطلب دوسری شادی کر لی جائے کون کر رہا ہے دوسری شادی تم اگر تم نہیں مانو گی اور نراز ہو کے ایسی بیٹھی رہو گی نا تو ہاں مجبورا مجھے دوسری شادی کرنی پڑے گی اور اس میں غلط بھی کیا ہے ایک مرد چاہتا کیا ہے کہ شادی کے بعد اس کی زندگی ہسی خوشی گزرے اور اس میں میں نے غلط کیا کر دیا تو میں خود نہیں پتا کہ میں کیا چاہتا ہوں اگر تمہیں پتا ہوتا تو تم آج یہ فیصلہ نہیں کرتی میں تو شادی کے بعد بھی کماروں والی زندگی گزار رہا ہوں یار تم دو ہفتے سے یہاں بیٹھی دی ہو تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے تو میں خود نہیں پتا کہ میں دوسری شادی کروں گا یا نہیں تو تم یہ کیسے کہ سکتی ہو کہ میں دوسری شادی کروں گا اس کا فیصلہ تمہیں خود لینا ہوگا انایا کہ میں دوسری شادی کروں گا یا نہیں میں بھی دیکھتی ہوں کیسے کرتے ہو تم دوسری شادی بھئی تم نہیں دیکھ سکو گی اگر تم یہی بیٹھی رہو گی تو میری دوسری شادی مس کر دو گی ایک عورت ہو کر اگر عورت کا گھر بر بات کر دیئے میں ابھی کال کرتیوں اس کی رن کو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کال نہیں اٹھائے گی تو آپ کال کریں اسے اور بلائیں یہاں نہیں اس گھر میں پہلے ہی بہت پنچائتیں ہو چکی ہیں اب جو فیصلہ ہوگا میرے گھر چل کے ہوگا اور اگر تمہیں اس سے بات کرنی ہے ملنا ہے نا تو چلو بھی میرے ساتھ تمہارے ساتھ چلے یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی جب تک اس کے اببہ نہیں آ جائیں گے پیسہ نہیں ہوگا آپ اپنا مو بند رکھیں میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں ابھی کال کریں کرنکو اور بلائیں اسے یہاں پوچھیں کہ وہ ابھی تک یہاں کیوں نہیں آئی لو جی گواہ آگئے دولان اور مولوی صاحب گلہ رہے ہیں جب ہم آگئے تو سمجھے سب آگئے احمد بھائی آپ بھی ان کے ساتھ بلکل بھابی جب آپ بیوی ہو کر ان کا ساتھ نہیں دیں گی تو میں تو دوست ہو کر کیوں نہیں ساتھ دوں گا ان کا ہم سے آیان بھائی کی پریشانی نہیں دیکھی گئے بھابی آپ ایک عورت ہو کر دوسری عورت کا گھر کیسے برباد کر سکتی ہیں تمہارا گھر ہم نے برباد نہیں تم نے خود اپنا گھر برباد کیا ہے غیروں کے کہنے میں آکے اپنے سگے رشتوں کو تکرا دیا آج اس مشکل وقت کی گھڑی میں کون ہے تمہارے ساتھ تمہارے سوشل میڈیا والے تمہارے جکٹاک والے کوئی تمہارا فین ہے تمہارے ساتھ کوئی نہیں لیکن آیان بھائی کے ساتھ ہم سب ہے اب بھی بکتے آیان سوچ لیں دوسری شادی مت کریں پلیز میں آپ سے بادہ کرتی ہوں کہ میں آج اس کے بعد سوشل میڈیا کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا ارے بے وکوب یہ سارا ڈراما ہم نے تمہیں سمجھانے کے لئے تو کیا تھا جو شاہستہ ہے وہی کرن ہے اور جو کرن ہے وہی شاہستہ ہے جو شاہستہ ہے جو شاہستہ ہے